اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفتر ہے لکھا ہوا اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے یا جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں دیکھو یہ جو عامالِ بد کرتی ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے دوزق میں جا داخل ہوں گے ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے عامال اللین میں ہیں اور ان کو کیا معلوم کہ اللین کیا چیز ہے ایک دفتر ہے لکھا ہوا جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں بے نیک لوگ چین میں ہوں گے لختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لوگے وہ شراب خالص سربہ مہر پلائی جائے گی جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں اور میں تصنیم کے پانی کی آمزش ہوگی وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے مقرب پیئیں گے گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو ہقارت سے اشارے کرتے اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں لانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے تو مومن کافروں سے ہنسی کریں گے اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے کافروں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا